ٹنڈو بھاگو میں مینی بجٹ کے بعد مہنگائی بے کابو ہونے لگی مہنگائی کی چکی میں پسی عوام حکومت سے رہن کے اپیل کرنے لگی مزید دیکھتے ہیں رفاقت علیہ رائن کی ریپورٹ ملک بھر کی طرح ٹنڈو بھاگو میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو ہوتا دکھائی دے رہا ہے جب بھی پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھیں مہنگائی کا نہ رکنے والا طفان آیا اور بڑھتا ہی چلا گیا دوشتہ دنوں حکومت نے مہنگائی سے پریشان شہریوں پر مینی بجٹ کی صورت میں ایک اور بم گرا دیا جس سے اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے جس وجہ سے غریب کی قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی ہے دھیاری دار مزدور طبقہ کیا اب ہر طبقے کے افراد دہائیاں دے رہے ہیں اس کمر توڑ مہنگائی نے عوام کو دو وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان کر رکھا ہے مہنگائی کی سطح شہریوں نے وائس نیوز کو بتایا انہوں نے جو مینی بجٹ دیا ہے پہلے ہی عوام کی کمار ٹو ٹی وی تھی مہنگائی کی وجہ سے وہ جو پہلے چیزیں تھی وہ عام بندے کی پہنچ سے دور تھی ابھی جو انہوں نے مینی بجٹ پیش کیا ہے اس سے تو انسان جو یہاں پر پاکستان کے اندر ہے اس کا زندگی جو انہیں جینا بڑا ماحال ہو گیا ہے کیونکہ جو بندہ پانچ سو آٹھ سو روپے دیاری کمار آئے اس کے لئے تو بڑا ناممکن سا ہو گیا ہے کہ زندگی میں سفر کر سکے وہ تو یقین مانے یہ مینی بجٹ نہیں ہے یہ انسان ذات کا ایک قتل ہے یہاں پر ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہمارے اوپر ساری جو ٹیکسز ہیں یا جو بھی حکومت کے اوپر جو بندن آتا ہے وہ ہمارے اوپر کیوں لاغو کیا جاتا ہے کہ ہر چیز کا جو اضالہ ہے وہ عوام ہی کرے گی ہر چیز میں عوام کا سروار ہے گریب دن با دن پستا جا رہا ہے گریب ختم ہوتا جا رہا ہے جب ان کے پاس کمانے کے لئے کوئی ذریعہ نہیں بچے گا جب کمپنیز بند ہو جائیں گی جب فیکٹریز بند ہو جائیں گی تو ظاہر انسان پھر غلط نیگیٹیو تھوٹس پر آ جاتا ہے جب روزکار ہو جاتا ہے جب ان کے بچے بھوکے بیٹے ہوتے ہیں تو ظاہر انسان پھر ان کے لئے یا تو خودکشی کرے یا تو پھر غلط قدم اٹھائے تو پھر میں اس وقت اس پینل سے اس پلیٹ فارم سے چاہیے ان کو آرام نہیں چاہیے ان کو ایسیا نہیں چاہیے ان کو گاڑیاں نہیں چاہیے کم از کم کھانے پینے کی چیزوں کو اتنا سسا کرے کہ کم از کم اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بال سکے کٹرول نہیں ہے کوئی بھی آفیسر نہیں ہے کوئی حکومت نہیں ہے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے ڈیسی نے یہ مختیارکار نہیں ہے کوئی بھی نہیں کنٹرول کر رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں تو دے جاروں مردگار رہ گئے کوئی مہنگے کو رکنے والا نہیں ہے کوئی پونچنے والا نہیں ہے ہر چیز دن پر دن چڑھ رہی ہے ہر دن پر دن چڑھ رہی ہے آٹا مہنگا ہو گیا ہے سگرٹ مہنگی ہو گیا ہے چیز مہنگی ہو گیا ہے اب صرف سانس پر ٹیکس لگا دے تو اس کی میرمانی ہوگی یہ بھی پہلے ہمیں بہت سارے اس کے سان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا ہے طاقت دیا ہے اوپر ہماری جان نکال دے کے پہ آگئے ہیں اس وقت یہ عوام بوکھیں مار رہے ہیں اور یہ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور اللہ رسول اللہ سے مانے یہ ان کو سوچنا چاہیے کیا صرف ہمیں گریبوں پہ ٹیکس ہے امیروں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے ان کے بنگلے بنے ہوئے ہیں کوٹھیاں بنی ہوئے ہیں ان کو ساروں کو بیج کے یہ کھزانہ پورا کریں امیر جو آتا ہے امیر سے امیر تر ہو رہا ہے گریب گریب سے گریب تر ہو رہا ہے ہمارے پاس روزگار نہیں ہے رکشہ چلاتے ہیں سارا دن کھڑا ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں اور تیل بہت مہنگا ہے لوگ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے اس لیے ہم گورنمنٹ کو چاہتے ہیں کہ وہ کچھ سستائی کرے تیل سستہ کرے ٹیک ہے اور دوسرا راشن پانی بھی سستہ کرے عوام کا یہی کہنا ہے کہ منی بجڑ عوام کا معاشی قاتل ثابت ہوا ہے عوام کا کہنا ہے کہ یہ مہنگائی کم کی جائے جو حکومت کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ضرورتہ زندگی کی چیزیں سستی کی جائیں ان کی قیمتوں میں کمی لائی جائے تاکہ عوام اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکے کیمرہ بین عظیم اوان کے ساتھ رفاقہ دلیہ رائیں وائس نیوز ٹرنو باغو